اسلام علیکم میں مزمی لوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارڈ ٹاک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے بال آئیکن پہ پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آج میں جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ اس لحاظ سے بھی بہت جو ہے وہ بہت بڑی خبر ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم ویسے تو وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب ہیں لیکن جو ہمارے سابق وزیراعظم شاہد کا کان عباسی صاحب ہیں وہ کچھ دن تک کراچی جا رہے ہیں اور وہ کراچی میں کون سی اہم ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اور کون سی جو اہم شخصیات ہیں وہ مسلم لیک نون کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں آج میں اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا وزیراعظم شاہد کا کان عباسی صاحب جو ہیں اور جو ہمارے کچھ صحابتی ذرائع ہیں ان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مسلم لیک نون سندھ کے اندر اہم شخصیات جو ہیں وہ شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اب اس حوالے سے لوگ بھی سوچ بچار پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ یار نون لیک کا تو سندھ میں کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے کوئی زیرو ووٹ بینک ہے وہاں پر ان کا تو پھر وہاں پر کون سی جو اہم شخصیات ہیں وہ نون لیک کے اندر آ رہے ہیں اس حوالے سے جب ہم نے ذرائع سے یہ بات کنفرم کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ لیاکت جوتوئی صاحب جو سابق وزریالہ سندھ رہے سابق وفاقی وزیر رہے ممتاز بھٹو صاحب جو سابق گورنر سندھ رہے سابق وزریالہ سندھ رہے عرباب غلام رحیم صاحب جو سابق وزریالہ سندھ رہے یہ جو شخصیات ہیں یہ مسلم لیک نون کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں اب اس حوالے سے جب خبروں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اور جتنے بھی جو سورسز ہوتے ہیں جو صحافتی ذرائع ہوتے ہیں جب ان سے یہ خبریں کنفرم کی جاتی ہیں نا تو اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ شاید کا کاناباسی صاحب کراچی جا رہے ہیں اور کراچی میں وہ کچھ اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے اور مسلم لیک نون سندھ کے جو اہم رہنماں ہیں ان کا جو رابطہ ہوا جو انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی اور جو مسلم لیک نون سندھ کے جو صدر ہیں شاہ محمد شاہ صاحب جب ان سے یہ بات کنفرم کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی پورے سورسز کے مطابق پوری کنفرمیشن کے مطابق جو ہے یہ نیوز آئی ہے کہ کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ مسلم لیک نون کے اندر شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں اب اگر ہم میں دو ہزار تیرہ کا جائزہ لینا تو یہ وہ شخصیات ہیں ممتاز بھٹو صاحب لیاکت جتوئی صاحب عرباب غلام رحیم صاحب اور اس طرح کی اور بھی شخصیات شرازی برادران کو بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیک نون کے اندر شامل ہوئے تھے جب نواز شریف صاحب جو ہیں دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات سے پہلے کراچی گئے جب ان کی ملاقات ہوئی کچھ اہم رہنماؤں سے جس کے اندر ان کی پارٹی کے ایک بڑے اہم رہنماؤں تھے جو سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں وہ مسلم لیک نون کے ایک بڑے اہم رہنماؤں کنسیڈر کیے جاتے تھے اور وہ وزیرالہ سندھ بھی رہے سابق وفاقی وزیر بھی رہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے جب 1999 کا ملٹری کو ہوا جب ڈکٹیٹر پرویت مشرف صاحب نے اس ملک میں عامریت کو فروغ دیا جب اس ملک میں عامریت آئی تو جو سید غوث علی شاہ صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی تھے وہ اس وقت ان کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے اور اس وقت جو ہے وہ مشکل وقت میں وہ میاں برادران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے پرویت مشرف صاحب کی عامریت کے خلاف اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ شامل کس بنیاد پر ہو رہے ہیں پہلی بات کے دیکھیں جو سیاست ہے نا اس میں کبھی بھی جو پریڈکشنز ہیں نا اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے سیاست میں اور صحافت میں کیونکہ صحافت میں تو ایک پہلی بات کی جنرلسٹک ٹرمز کا بہت استعمال ہوتا ہے فریڈم آف سپریچ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف رائٹس سیاست کے اندر جو ہے نا اور صحافت کے اندر یہ جو ٹرمز ہیں اشارے اشاروں کا مطلب ہے کہ کہیں سے اشارہ آئے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب عام انتخابات ابھی بہت وقت ہے عام انتخابات کے اندر مگر اس میں جو دلچسپ صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات قریب ہیں اور مسلم لیگ نون سندھ کے اندر جو بڑے بڑے لوگوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے جو بڑی پولیٹیکل فگرز جو مسلم لیگ نون سندھ کی بڑی پولیٹیکل بڑی اہم فگرز جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر شامل ہونے جا رہی ہیں اس کا مطلب کہ نون لیگ کا جو گراف ہے نا وہ سیاسی لحاظ سے صوبہ سندھ کے اندر کچھ حد تک مضبوط ہوگا ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتے اس کو ففٹی پرسنٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ ضرور کہا جا سکتا ہے کیونکہ اربن سندھ کے اندر اور کراچی شہر کے اندر جو پاکستان پیپس پارٹی اس کا بڑا سٹرانگ بورٹ پینک ہے اب اگر یہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں غوث علی شاہ صاحب جو مسلم لیگ نون کی قیادت سے نراز تھے کیونکہ جب نواز شیف صاحب وزیراعظم بنے وزیراعظم پاکستان بنے دوہزار تیرہ کے اندر تو دوہزار تیرہ کے اندر جب وہ وزیراعظم پاکستان بنے تو تب سید غوث علی شاہ صاحب وہ صدر کے کینڈیڈیٹ بھی تھے صدارتی امیدوار بھی تھے اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنر سندھ کی دوڑ میں بھی شامل تھے پھر نون لیگ نے اچانک جو ہے وہ ممنون حسین صاحب کو صدر بنا دیا جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا بس اتنا جانتے تھے کہ جی وہ ممنون حسین صاحب جو تھے وہ نواز شیف صاحب کو جیل میں کھانا دیا کرتے تھے ان کا کوئی جو ہے وہ سیاسی کیریئر نہیں تھا کوئی ان کی پولٹیکل سٹرگل میرے لحاظ سے نہیں تھی غوث علی شاہ تو خیر ایک بہت جو ہے وہ ایک بہت بڑے سیاسی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور غوث علی شاہ صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ لوگ عقیدت کے طور پر جو ہے ان کو مانتے ہیں ان کا ایک بڑا جو ہے وہ احترام ایک بزرگ سیاستدان ہے اور ویسے بھی لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں بہت شریف النفس انسان ہیں اب غوث علی شاہ صاحب نراز ہوگے مسلم نقنون سندھ کی قیادت میں اختلافات سامنے آئے ممتاز بٹو صاحب کے جو سائبزادیں ہیں امیر بکش بٹو صاحب جب نواز شیف صاحب وزیراعظم پاکستان بنے دوہزار تیرہ کے اندر تو ممتاز بٹو صاحب بھی گورنر سندھ کی دوڑے میں شامل تھے لہٰذا نواز شیف صاحب یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ممتاز بٹو کو بنا دیتے اور جو ہے وہ صدر سید غوث علی شاہ صاحب کو بنا دیتے لیکن نواز شیف صاحب نے یہ فیصلہ نہیں کیا انہوں نے ممنون حسین صاحب کو صدر بنا دیا گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت علیباد خان صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈیٹھ سیاستدان تھے سیاستدان تو نہیں خیر ان کو کہنا چاہیے ایک بزنس مین تھے ایک الیٹ کلاس جو ہے وہ پرسنیلٹی تھے وہ تب تک چمٹے رہے جب تک پروید مشرف صاحب کا اقتدار تھا اور اس کے بعد پیپس پارٹی کا جب تک اقتدار تھا تو ان کی گورنری کو بڑا ایک طول ملا اور نون لیگ کی حکومت میں بھی وہ اچھا خاصا وقت نکال گیا اس کے بعد نون لیگ نے ایک بہت اچھا فیصلہ گیا کہ گورنر سندھ بنایا زبیر عمر صاحب کو جو عصد عمر صاحب کے بھائی ہیں ان کو گورنر سندھ بھی بنایا اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے وزیر مملکت بھی بنے نچکاری کے محمد زبیر عمر صاحب اب یہ جو سارا عمل ہے نا یہ ایک تو پہلی بات کہ شاید کھاکان عباسی صاحب جب تک وزیراعظم رہے ہیں تب تک وہ ایک بڑے سٹرانگ قسم کے وزیراعظم کنسیڈر کیے گئے کیونکہ بیروکرسی کے اوپر ان کو بڑی گرپ تھی اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اندر کس طرح وزیروں کو منسٹرز کو انٹیکل کرنا ہے ان کی کارگردگی کا کیسے جائزہ لینے اس حوالے سے وہ بڑے چلاک کنسیڈر کیے جاتے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو پتہ کھیلا تھا نا شاید کھاکان کو وزیراعظم بنانے کا وہ بہت مستفید ثابت ہوا مسلم نگنون کی قیادت کے لیے اور مسلم نگنون کے ووٹر کے لیے اور شاید کھاکان اباسی صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیروکرسی کے اوپر ایک بڑی سٹرانگ گرپ تھی ان کو پتہ تھا کہ کون سا بندہ کہاں پہ لگانا ہے کون سے بندے سے کام لینا ہے اور دیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہے ان کا جو مائنسیٹ تھا وہ بڑا اگریسیف تھا اب یہ جو مسلم نگنون سندھ کے جو اہم رانوما جو شاید کھاکان اباسی صاحب کی سربراہی میں جب اجلاس ہوگا نگنون لگ سندھ کا تو یہ کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ شرکت کریں گی ملاقات کریں گی اب یہ جو لیاکت جتوئی صاحب ہے نا یہ زیاؤل اکی مجلس سے شورا کے رکن بھی رہے سابق وفاقی وزیر بھی رہے اور جو ہے نا وہ جب یہ وزیر تھے تب ان کا بڑا چرچہ ہوا کرتا تھا اب تو خیر اب تو ویسے بھی ان کی وہ پالٹکس نہیں ہے جو پہلے ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھی مگر جب یہ پولٹیکل جو فگرز ہیں یہ نون لگ کے اندر دوبارہ سے شامل ہوں گی تو پاکستان پیپس پارٹی جو ہے اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی اندرون سندھ کے اندر کیونکہ اندرون سندھ کے اندر جو ووٹ بینک ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے نقصان ضرور پہنچے گا اور جب شاید کا کان اباسی صاحب یہ جو سیاسی پتہ کھیلیں گے اس حوالے سے جو نون لی کی سیاست ہے اس کو تقویت ملے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب شاید کا کان اباسی صاحب کراچی جائیں گے تو ان شخصیات سے ملاقات کریں گے تو اس میں کیا ہم فیصلے ہوتی ہیں کون سی شخصیات شامل ہوں گی اور کون سی شخصیات جو ہیں وہ کس ڈیمانڈ کے اوپر شامل ہوں گی اس میں بھی اشارے بہت میٹر کرتے ہیں تو اشاروں کے ساتھ ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاٹستان پر اپنا خاص کرم فرمائے